ناظرین اکرام سمسن کارٹون کی خطرناک پیشنگوئیاں سامنے آ چکی ہیں اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے امریکہ سے اسرائیل میں لائی جانے والی سرخ گائے کو جسے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے زیبا کیا جانے والا ہے حیرت انگیز طور پر سمسن کارٹون میں پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا پاکستان اور بھارت کے مستقبل کی ہولناک تصویر تیسری خون ریز اور تباہ کن عالمی جنگ اور انڈ آف ٹائم کے آغاز کی دل دہلا دینے والی پیشنگوئیاں کیا یہ حقیقتن پیشنگوئیاں ہی ہیں یا پھر پری پلینڈ شیطانی منصوبے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین کچھ سال پہلے اگر آپ لوگوں سے کہتے کہ میں آپ کو ایسے کارٹون سیریز کے متعلق بتاتا ہوں جو کہ آپ کو پوری دنیا کا مستقبل بتا سکتے ہیں تو یقینا لوگ آپ کی بات سننے کے بعد آپ کو پاغل تصور کرتے لیکن آج تمام دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ ییلو سکین والے کارٹون تمام دنیا کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں یہ واقعات اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کارٹون کے رائٹر کے پاس یقینا کوئی ٹائم مشین موجود ہے جس کی مدد سے وہ آنے والے واقعات کو پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے اس کارٹون سیریز میں بظاہر ایک فنی فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی حرکتوں سے مزاہیہ طریقے سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتی ہے ماضی میں ہم بہت سے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جو کہ اس کارٹون سیریز میں دکھائے گئے تھے اور بلکل اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پورے بھی ہوئے جن میں سب سے اہم پیشنگوئی کرونا وائرس کی تھی سیمسن کارٹون میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کیسے ایک وائرس تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس فیملی کے دوست اور سیمسن کی اپنی فیملی ایک کرسٹل حال میں بند ہو جاتی ہے یہی تمام صورتحال ہم نے کرونا وائرس کے دنوں میں بھی دیکھی اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرم کی دوبارہ صدارتی انتخاب میں جیت کو بہت پہلے ہی سیمسن کارٹون میں دکھا دیا گیا تھا اے آئی ٹیکنالوجی اور مغربی ممالک میں استعمال ہونے والے اے آئی ریبورٹس بھی سیمسن کارٹون میں دکھائے گئے تھے جن میں سیمسن بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے جب وہ اپنے دو سائنسدانوں کے بنائے ہوئے بے پناہ ریبورٹس کو اپنی کلیگز کی جگہ پر کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کے کلیگز اے آئی ریبورٹس کی وجہ سے اپنی جوب سے ہاتھ دھو لیتے ہیں چند سال بعد ہی ہم نے یہی اے آئی ٹیکنالوجی عام ہوتے ہوئے دیکھی اور چائنہ جاپان اور بہت سے دوسرے علاقوں میں کوکنگ شیف اور ڈرائیورز کی جگہ پر ان ریبورٹس کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا گیا انویزیبل ورڈز، لیب گرون بیبیز، اڑنے والی کاریں اور بہت سی ایسی سائنسی ایجادات جو کہ اس زمانے میں سمسن کارٹون میں دیکھنے کے بعد تخیلاتی معلوم ہوتی تھی آج حیرت انگیز طور پر وہ سب پوری ہو چکی ہیں سن دوہزار چوبیس کے حوالے سے بھی سمسن کارٹون کی بے شمار پیشنگوئیاں سامنے آ چکی ہیں اور آپ کو یہ جان کر بے انتہا حیرت ہوگی کہ یہ پیشنگوئیاں سن دوہزار چوبیس کے آغاز میں ہی پورا ہونا شروع ہو چکی ہیں یہ پیشنگوئیاں دنیا میں تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ اینڈ اف ٹائم کی طرف بھی پیش قدمی کے حوالے سے بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں ان میں سب سے اہم پیشنگوئی سرخ گائے کے متعلق ہے جو کہ اسرائیل امریکہ سے فلسطین ملا چکا ہے سمسن کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ سمسن بہت محبت کے ساتھ اور جذباتی انداز میں سرخ گائے کو ایک تیارے میں سوار کر رہا ہے اور یہ تیارہ فلسطین کی طرف پرواز کر چکا ہے سمسن کارٹون میں یہ دکھایا گیا کہ سمسن ایک طویل فاصلے پر اس گائے کے قربان کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چند دنوں بعد سمسن کارٹون میں دکھائے جانے والی یہ پیشنگوئی پوری ہونے کا وقت تان پہنچا ہے اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی اجازت سے ان پانچ سرخ گائے کو زبا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ گائے امریکہ سے اس لیے منگوائی گئی ہیں کہ جب یہودی اپنے آبائی وطن سے دربدر ہوئے تو ان کے وطن میں یہ موجود گائے ناپید ہو گئیں جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق حیکل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے لیے یہ شرط تھی کہ پانچ سرخ گائے کی قربانی کی جائے گی ایسی گائے جو ان کی کتاب میں موجود تمام شرائط پر پوری اترتیں اسرائیل نے کئی سالوں تک ایسی گائے کی تلاش کی یہاں تک کہ انہوں نے بیالوجیکلی ایسی سرخ گائے بنانے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لہذا سن 2000 میں اسے امریکہ سے حیرت انگیز طور پر ان شرائط پر پوری اترتی ہوئی یہ پانچ گائے مل گئیں اور انہوں نے اسے انتہائی خفیہ طریقے سے اسرائیل منگوا کر بیت المقدس کے سامنے ہائی الارٹ پوائنٹ پر بہت خفیہ طریقے سے تیار کیا یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ چند دنوں بعد جب بیت المقدس کے این سامنے موجودہ زیتون کے پہاڑ پر اس گائے کی قربانی دی جائے گی تو ان کی راکھ حیکل سلمانی کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادوں میں ڈالی جائے گی سب سے اہم بات یہ کہ یہ حیکل سلمانی بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا یہی وہ حقیقت ہے جسے سمسن کارٹون میں بہت پہلے دکھا دیا گیا تھا جو کہ اب چند دن بعد پوری ہونے جا رہی ہے آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چھڑنے والی اس جنگ کو بھی سمسن کارٹون میں سن دوہزار چوبیس میں ہونے والی پیشنگوئیوں میں دکھایا گیا تھا جس میں دکھایا گیا کہ سمسن کی دنیا میں آنے والا ایک بہت بڑا ڈریگن ایک لڑاکہ تیارے کی طرح اڑتا ہوا مسلسل اپنے موں سے آگ نکالتا ہوا ان تمام علاقوں کو راہ کا ڈھیر بنا رہا تھا جو غزہ کے آس پاس کے علاقے تھے اور ہم نے حقیقت میں غزہ کے ان علاقوں کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا اور تواہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ لیا ان دونوں پیشنگوئیوں کے بعد جو سب سے خطرناک پیشنگوئی سمسن کارٹون میں دکھائی گئی وہ تیسری عالمی جنگ کے آغاز کی پیشنگوئی ہے وہی عالمی جنگ جو حیقل سلمانی کی تعمیر کے بعد تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی حیقل سلمانی کی تعمیر بیت المقدس کو شہید کرنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے لشکر کا نکلنا دجال کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ تشریف لانا تمام دنیا پر اسلام کا نافذ ہونا تمام پیشنگوئیاں قرب قیامت کے حوالے سے صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور ان احادیث میں ایک ایسی ہولناک اور بھیانک جنگ کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے جو کہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اس جنگ کے بارے میں صحیح احادیث کے ساتھ انجیل اور تورات میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا اور یہودی ہزاروں سالوں سے اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کا معنی ہے کہ حیکل سلمانی کی تعمیر کے بعد ان کا وہ مسیحہ ظاہر ہوگا اور تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا یہ سب حیرت انگیز طور پر سمسن کارٹون کی سن دوہزار چوبیس کی پیشنگوئیوں میں دکھایا گیا ہے اگر ہم اس عالمی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ حالات اس عالمی جنگ اور انڈ آف ٹائم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ فلسطین میں مسلم حکومت کا قیام ہندوستان میں ہونے والے مسلم کچھ فسادات میں تیزی پاکستان اور بہارت کے درمیان تنازیات میں اضافہ اور جنگ کے امکانات چین کی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نہج عرب ممالک کی موجودہ صورتحال تمام عوامل اس عالمی جنگ کی طرف پیش قدمی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایک حیرت انگیز چیز جو سمسن کارٹون میں سن دوہزار چوبیس میں امریکہ کے بارے میں دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ امریکہ میں ایک خطرناک معاشی بہران آنے والا ہے جس کے بعد امریکہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ حیثیت سے دکھایا جائے گا سن دوہزار چوبیس میں ہونے والے بے شمار واقعات امریکہ کے بارے میں اس پیشنگوئی کو بھی پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پیشنگوئی جو تمام دنیا کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کارٹون سیریز میں کچھ شیطانی قوتوں کو دکھایا گیا ہے جو کہ سورج کے اوپر اپنی پوری سرار طاقتوں سے کنٹرول حاصل کرتے ہوئے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک رہی تھی اور تمام دنیا میں ایک مکمل تاریکی اور اندھیرہ چھا جاتا ہے اس میں دکھایا گیا کہ اس تاریکی اور اندھیرے میں اس محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آبی مخلوق کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے اور سیمسن کارٹون میں اس آبی مخلوق کو ان سمندروں سے نکال کر دوسری جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسی ہی صورتحال ہمیں آٹھ مارچ کی ان خبروں میں نظر آئی جو کہ بہت سے علاقوں میں ایک خطرناک سورج گریہن اور ان علاقوں میں گہری تاریکی چھا جانے کے حوالے سے دیکھی گئی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ